نمسکار کسان بھائیو ایسا آرڈک کھیتی شینل پر آپ کا سواگت ہے کسان بھائیو دھان کی بہائی کا بھی سمجھ آنے والا ہے بہت ساری انفصلے بھی کسان بھائیو کے کھیت میں بھی لگی ہوئی ہیں تو آج کی بیڈیو میں ہم جاننے والے ہیں کہ جب بھی ہم کوئی خات خریدتے ہیں یا پھر بیچ خریدتے ہیں یا پھر اپنے کھیت کے لیے کوئی دوائیں خریدتے ہیں فصل کے لیے تو اس میں ہمیں کون کون سی ساودھانیہ برتنی چاہیے کئی بات ہوتا ایسا ہے کہ جو ہم سامان لیتے ہیں اس سے مل نہیں پاتا ہے جس سے ہماری اوپچ پر بھی کافی بولا پربہاو پڑتا ہے کافی نقصان کسان بھائیو کو اٹھانا پر جاتا ہے تو آج کی بیڈیو میں ہم اسی ٹوپک کے اوپر بات کرنے والے ہیں تو بیڈیو کو لازم تک دیکھئے گا چینل پر نئے ہیں تو سسکرائب بھی کر دیجئے کسان بھائیو جانکالی کی ابحاؤں میں کسان جو بھی بیج خاد یہ ملتا ہے اس کو آسانی سے خرید لیتے ہیں کئی بار دکھندار نکلی جو بیج ہوتے ہیں یا پھر دوائیں ہوتی ہیں ان کو بھی کسانوں کو دے دیتے ہیں جس سے فصلوں میں کافی کم اتبادن ملتا ہے اور کافی نقصان بھی اٹھانا کسان بھائیو کو پڑ جاتا ہے کسی سامانوں کی خرید پر بہت ساری باتوں کا آپ کو دھیان دینا ہوتا ہے تو یہاں پہ میں کرم بھائیو آپ کو بتانے والا ہوں کہ کون کون سی باتوں کا آپ کو دھیان دینا چاہیے سب سے پہلے کسان بھائیو سمجھ سے پہلے ہی آپ کھریداری کر لیجی یعنی اگر دھان کی بھائی کا سمجھ آنے والا ہے تو اس کے جو بیج ہیں خاد ہیں یہ سب جو اس میں ساموکیجہ لگتی ہیں اس کو آپ کو بھائی سے پہلے ہی خرید دینا چاہیے کیونکہ جب ہم بھائی کرنے والے ہوتے ہیں اس سمجھ بیج کی خاد کی رسائنوں کی مانگ کافی ادھک ہوتی ہے اور اس سمجھ یہ جلدی سے مل بھی نہیں پاتا ہے تو اس سمجھ سے پہلے اگر ہم ان سبھی ساموکیجہ کی خریداری کر لیں گے تو بعد میں ہمیں دکت نہیں ہونے والی ہے اگر مان لیجی ہم نے خریداری نہیں کی ہے بعد میں ہم کوئی دھان کے بھی لینا چاہتے ہیں اور وہ قسم ہمیں نہیں مل پاتی ہے تو مجبوری میں ہی ہمیں جو دوسری والی قسم ہے اچھی قسم نہیں ہے یا پھر کوئی بھی قسم ہے اس کو ہمیں لینا پڑ سکتا ہے جیسے خاد ہو گیا تو جو خاد ہمیں ڈالنا ہے وہ نہیں مل پاتی ہے تو کسی دوسری کمپنی کا یا پھر کوئی لوکل بلان جو ہوتے ہیں فرجی ملاؤٹی خاد وہ بھی ہمیں لینا پڑ سکتا ہے وہی چیزیں دواؤں کے اوپر بھی لاغو ہوتی ہے تو سمجھ سے آپ کو ان سارے جو ساموکیجہ ہیں چاہے بیج ہو گیا چاہے آپ کا خاد ہو گیا یا پھر کوئی رسائن ہو گیا ان کی کھڑیداری سمجھ سے آپ کو کر لینی چاہیے کسان بھائیو جب بھی آپ بیج خاد یا پھر دواؤں کی کھڑیداری کریں تو اس پہ آپ کو ایک سپائلی ڈیٹ جلور دیکھ لینا چاہیے کسان بھائیو انسامگلیاں جیسے ہوتی ہیں جیسے ان کی ایک سپائلی ڈیٹ ہوتی ہے اسی طرح سے بیج کی ہو گئی دواؤں کی ہو گئی ان سبے کی بھی ایک سپائلی ڈیٹ ہوتی ہے یعنی سماپتے کی ایک تاریخ ہوتی ہے تو اس کو آپ کو اچھے سے دیکھ لینا ہے جس پہ آپ کو صحیح سے نجر نہ آتا ہو وہ والی آپ کو دوائیں کھا دو یا پھر بیج نہیں لینا ہے جس میں اچھے سے آپ کو نجر آئے کہ ہاں اس کی سپائلی ابھی اس سال نہیں ہے یا چھے مہینے بعد ہے اس کو آپ کو خرید لینا ہے یہاں پہ ایک بات کا آپ کو اور دھیان لینا ہے مان لیجئے کسی جو ہم سامان لے رہے ہیں چاہے ہمارا دوائی ہو گئی چاہے ہمارے بیج ہو گئے ان کی سپائلی جو ہے ایک مہینے بعد کی ہے تو ابھی ہم نے اگر خرید لیا بوای ایک مہینے بعد ہمیں کرنی ہے یا پھر کچھ دن بعد دوائیں ہمیں ڈالنی ہے تو اس کو بھی آپ کو نہیں لینا ہے کم سے کم چھے مہینے بعد کی سپائلی ڈیٹ ہونی چاہیے اس کو ہی آپ کو لینا چاہیے وہ آپ کے لئے بہتر رہے گا اس کے علاوہ دوستو یہاں پہ ایک بات کا آپ کو اور دھیان دینا ہے جب بھی آپ بیج خریدیے تو بیج لینے پر آپ کو پتا ہونا چاہے کہ کون سے ہمیں ورائٹی کا بیج لینا ہے ایسے ہی مان لیجئے اگر آپ دھان کی بھائی بھی کرنے والے ہیں آپ دکاندار کے پاس جائیں گے آپ بولیں گے کہ مجھے دھان دے دیجئے جو اچھا ہو تو وہ دکاندار جو ہوگا وہ اپنی ملجی سے آپ کو بیج دے گیا چاہے وہ اچھے ہو چاہے نہ ہوں دکاندار ہمیسہ وہی بیج کو کھریدتا ہے یا پھر بیجتا ہے جس میں اس کو زیادہ منافع ہوتا ہے کسانوں کو یہ ہتھ کو وہ بہت دھیان میں رکھ کے نہیں کھریدتا ہے تو جس کے اوپر آپ کو بھروسہ ہو جو آپ کے لئے اچھی دکان ہو وہاں سے آپ کی پرماری دکانوں سے ہی آپ کو یہ سارے سامگریہ جو ہوتے ہو کھریدنا ہوتا ہے اور ہمیسہ آپ کو پتا ہونا چاہے کہ آپ کو کون سے قسم لگانی ہے پہلے ہی آپ یہ تین کر سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں پتا ہے کون سے بیج ہمیں لگانے چاہیے تو آپ ہمیں نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کی فصل ہو جیسے دھان کے بیج اگر آپ کو لگانے ہیں تو آپ کہاں سے ہیں اپنا پتا آپ بتائیے کون سے آپ کو مذہب کیسی وزائٹی لگانا چاہتے ہیں جیدہ پیداوار والی مہین دھان موٹے دھان ایسے کر کے آپ کمنٹ باکس میں بتائیے تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کے وہاں چھت کے حساب سے جو اچھی وزائٹی ہو آپ کو کمنٹ کر کے میں بتا دوں تو آپ نیچے کمنٹ کر کے پوچھ بھی سکتے ہیں یا پھر آپ اپنے چھت کے سمبندیت کسی بھی بھاگ کی جو ادکاری ہوتی ہے ان سے بھی بات چیت کر کے اچھی جانکاری لے سکتے ہیں یا پھر کسی بھی گان جو کیندر ہوتا ہے وہاں پہ بھی آپ کو یہ سائی جانکاری آسانی سے مل جاتی ہے تو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں میں اس کا ریپلائی جرور کروں گا جو بھی آپ کو فصل لگانی ہے اس کے بارے میں جو اچھی وزائٹی ہوتی ہے تو نیچے کمنٹ آپ جرور کریے گا اس کے علاوہ سب سے مہتپورٹ جو بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب بھی آپ کوئی بیچ خرید دیئے چاہے کھاتھ خرید دیئے یا پھر آسائیں دوائیں ہوتی ہیں تو ہمیسا جو پکی بل ہوتی ہے اس کو آپ کو لینا چاہیے پکی بل لینے سے کافی آپ کو فائدہ رہے گا بعد میں اگر کچھ بھی آپ کو ہوتا ہے تو آپ اس پہ کمپلین بھی کر سکتے ہیں تو ہمیسا پکی بل پہ ہی آپ کو جو بھی سامگلی آپ خرید رہے ہیں اس کو خریدنا چاہیے اور جو پرمارت کیند ہوتے ہیں وہیں سے آپ کو یہ سالے جو بیچ خال یا فیر آسائن ہوتے ہیں ان کو خریدنا چاہیے اس کے ساتھ ایک مہدپور جانکاری اور میں آپ کو دے دوں جو بھی کٹے فٹے بیگ ہوتے ہیں ان کو آپ کو نہیں لینا ہے کچھ جو آپ کو پیکٹ دکھتے ہوں گے کٹے رہیں گے فٹے رہیں گے تو ان پیکٹ کو بھی آپ کو نہیں کھڑنا چاہیے بیج والے ہوں یا پھر کھاد ہوں یا پھر کوئی دوائیں ہوں دوائیں میں اگر کوئی لیکج ہو گیا ہے تو اس کو آپ کو نہیں لینا ہے اگر اسپائلی ڈیٹ ہے تو اس کو آپ کو نہیں لینا ہے ہمیسا آپ دیکھ لیجئے جو بھی جس میں یہ آتے ہیں سیڈ آتے ہیں بیج آتے ہیں ان کے جو بیگ ہوتے ہیں وہ ہاتھ سے تو سلے نہیں ہیں اگر ہاتھ سے اس کی سلائی ہوئی ہے تو اس کو بھی آپ کو نہیں کھڑنا ہو سکتا ہے کہ جو بینچ رہا ہو دکاندار اس نے خود ہی کوئی دوسرا بیج اس میں ڈال کے مکس کر دیا ہو اور کھلے جو بیج ہوتے ہیں یا پھر خواد ہوتے ہیں یا دوائیں ہوتے ہیں ان کو تو آپ کو بالکل بھی کبھی بھی نہیں لینا چاہیے اس میں مل آؤٹ کا تو ہنڈر پسند چانس رہتا ہے کہ اس میں مل آؤٹ ہوگی ہی تو اس بات کا آپ کو نھیان دینا ہے جو بھی کھلے والے پیکٹ ہوں یا پھر جو کھلی دوائیں بیچتے ہیں یا پھر جو کھلے بیج بیچتے ہیں اس کو آپ کو نہیں لینا چاہیے یہاں پہ اگر آپ کھا دے رہے ہیں اور برک لے رہے ہیں تو یہاں میں آپ کو ایک بات کا اور نھیان دینا ہے جس بھی اور برک میں آپ دیکھ لیجئے ڈھیلہ وغیرہ جو بنا رہتا ہے جہاں پہ آپ دیکھتے ہوں گے پورا جام جاتا ہے وہ اربرک آپ کو نہیں کھڑی دینا چاہیے اس میں جو گروتہ ہوتی ہو کافی خراب ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو دوائیاں آتی ہیں جن میں سیل لگا ہوتا ہے اگر وہ سیل ٹوٹا ہوا ہے تو آپ کو وہ دوائیں نہیں لینے چاہیے تو ہمیسہ اچھے قسم کے دوائیں لیجئے اچھے قسم کے بیج لیجئے اچھے سے ابرک لیجئے اور سمجھ سے اگر آپ خریداری کر لیتے ہیں تو آپ ان سپسٹرات جو ہوتے ہیں جو نمبر دو والے سامان بکتے ہیں اسے آپ بچ سکتے ہیں ہمیسہ جب آپ اچھی بیج کا چناؤں کریں گے اچھے سے خات کا چناؤں کریں گے تو آپ کی پیداوال بھی نیشت بڑھنی والی ہے کوئی بھی سوال ہو تو نیچے کمنٹ باکس میں آپ کر سکتے ہیں میں اس کا ریپلائی جرور کروں گا ویڈیو پسند رہے ہو تو لائک جلد کرنا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیجئے